اس آنباد ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کو اس آنباد میں جلسے کے لیے نئی درخواست دینے کی ادایت کی ہے جبکہ چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے ہیں کہ یہ ادالت کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ بتائی ڈی چوک میں اجازت دینی ہے یہ ایف نائن پارک میں عدالت آلیا نے پی ٹی آئی کے جلسے کی اور دھرنے کے لیے نو سی کے اجراہ کی درخواست پر سامات کی چیف جسٹس آمیر فاروق نے پی ٹی آئی کو جلسے کی تاریخ اور بک سے اگاہ کر کے انتظامیہ سے اجازت لینے کی ادایت کر دی اس موقع پر تحریک انصاف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پٹیشنر شہر سے باہر ہیں جس پر عدالت نے استفسار کیا کہ پاکستان تحریک انصاف شہر سے باہر ہے جس پر وکیل نے عدالت کو بتایا کہ علی نواز اوان اس کیس میں پٹیشنر ہیں اور وہ آج دستیاب نہیں جس پر عدالت نے کہا کہ کورٹ نے صرف یہی کہنا ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ قانون اور قائدے کے مطابق کریں جس پر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے عدالت کو بتایا ان کا تو پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کب آنا ہے ان کی درخواست تین نومبر کی تھی جو پہلے ہی غیر موثر ہو چکی ہے جس پر عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو ادایت جاری کی کہ آپ نے انتظامیہ کو نئی درخواست دینی ہے اگر مسئلہ حال نہ ہو تو نئی پٹیشن بھی دائر کر سکتے ہیں اب تو وہ کاز آب ایکشن بھی ختم ہو چکا ہے جس پر درخواست دائر ہوئی تھی عدالت کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی یہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہ بتائے ڈی چوک میں اجازت دینی ہے یہ ایف نائن پارک میں جلسے کے لیے قائد و قضعابط اور شرائط انتظامیہ کے ساتھ ہی تیہ ہونے ہیں سپریم کورٹ سے بھی اس سے متعلق آرڈٹ آ چکا ہے یہ سب ایڈمنیسٹریشنز نے ہی فیصلہ کرنا ہے ہم نے صرف ڈائریکشن دینی ہے کہ آپ ان کے دخواست پیر قانون کے مطابق فیصلہ کریں جس پر تاریک انصاف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ہم انتظامیہ کو آج ہی درخواست دے دیتے ہیں اس موقع پر تاریک انصاف کے محمن وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس کیس میں بابا روان خود پیش ہوں گے عدالت سے استدہہ ہے کہ منگل تک سمات ملتوی کر دیں عدالت نے استدہہ منظور کرتے ہوئے سمات منگل تک ملتوی کر دیں آن لائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد